تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ چیٹ جی بی ٹی میں کس طریقے سے شاپی فائی اگر آپ یوز کرتے ہیں یا اگر آپ کوئی بھی ایک کامرس کا سوفیڈ یوز کر رہے ہیں یا اگر آپ اپنا ایک کامرس ٹور چلا رہے ہیں تو اس کے لیے پروڈکٹ ڈسکرپشنز چیٹ جی بی ٹی میں آگے کس طرح لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ میں نے ایک پروڈکٹ لکھا ہوا ہے اسے میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا اپنے یوٹیوب کی اس ویڈیو میں تو آپ وہاں سے اسے کوپی کر سکتے ہیں اب یہ پروڈکٹ میں لکھا یہ ہے کہ I want you to write a product description for the product cloud LED light for bedroom یہ product ہے ٹھیک ہے یہ میرا product ہے the description should contain paragraphs bullet points and must include all the benefits of this product the tone should be casual and at the end of the description include a call to action اب یہ پروڈکٹ میں نے چیٹ جی بی ٹی کو دیا ہوا ہے جس پروڈکٹ کے لیے مجھے ڈسکرپشن چاہیے جو میں اپنے شاپ اپنے سٹور میں بھی آپ کے سامنے یہ پورا ڈال کے بھی دکھاؤں گا کس طریقے سے میں لکھتا ہوں اور یہ پروڈکٹ ہے جیسے مثال کے طور پہ یہ لائٹنگ کا کلاوڈ LED light ہے جو آپ اپنے بیڈروم وغیرہ میں لگا سکتے ہیں اب یادنگ یہ ویڈیو آہاں ہو رہی ہے پھلے تو اس طریقے سے ہے کہ آپ اپنی LED light بیڈروم یا کسی بھی روم میں لگا سکتے ہیں اور کلر چینجنگ LED light ہے تو یہ ایک پروڈکٹ ہے اب اس کا جو ڈسکرپشن ہوگی میں نے اس طریقے سے لکھوں گا اگر میں لکھتا اسے تو صرف میں یہ کیورڈ کوپی کرتا ہے کلاوڈ LED light اور اس کے بعد فور بیڈروم جس سے کیسے میں نے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کلاوڈ LED light فور بیڈروم اب میں اسے کر دوں گا یہاں پہ آکے سینڈ چیٹ جی پی ٹی میں اب یہ یہاں پہ سٹارٹ کر دے گا چیٹ جی پی ٹی کانٹینٹ لکھنا اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں دسکرپشن میں سب سے پہلے انٹروڈکٹری پیرگراف آ جائے گا ڈسکرپشن کا جو پروڈٹ ہوگا اس کے بعد یہ سارے اس کے بلٹ پوائنٹس وگر آ جائیں گے پروڈٹ فیچرز آپ کہہ سکتے ہیں اور پھر ایک دسکرپشن کے اینڈ میں کلیوڈنگ پیرگراف آ جائے گا اور یہ آپ کا کالٹو ایکشن ہو گیا جو آپ اپنی شوپی فائی کے اندر یوز کر سکتے ہیں اب یہ اگر آپ اس کی ورڈ کو ریپلیس کر دیں گے اپنے کسی بھی پروڈٹ سے تو چھے جی بیٹی اس کا کانٹنٹ آپ کو لکھ کے دے دے گا اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ آئیں گے یہاں پہ اور اسے کر دیں گے یہاں سے کوپی اپنے سٹور میں اگر آپ شوپی فائی بہیں تو آپ آکے جب ایٹ پروڈٹ پہ جائیں گے تو ڈسکرپشن آپ کریں یہاں پہ کوپی اور آپ کا ٹائٹل جیسے مجھے اس کا ٹائٹل رکھنا ہے تو میں نے یہاں پہ رکھ دیا اب یہاں پہ آکے میں ایٹ فائلز کر دوں گا اور جو میرے پروڈٹ کی ایمیجز ہوں گی وہ میں اسے ڈال دوں گا یہ یہاں پہ اپلوڈ ہوگی تب تک میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ جیسے کانٹنٹ چیئر جی پی ٹی سے یوز کر رہے ہیں شوپی فائی میں اپنے پروڈٹ ڈسکرپشن کے لیے تو آپ اسے کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں آپ سب سے پہلے آئیں جو آپ کا پروڈٹ ہے اسے بولڈ کر دیجئے اور یہاں پہ آکے آپ جو پروڈٹ کے فیچرز ہیں انہیں بھی آپ یہاں پہ آکے بولڈ کر سکتے ہیں ہالائٹ کر سکتے ہیں تاکہ دیکھنے میں یہ جب کوئی اگر ویسٹر آپ کی ویب سائٹ پہ آ رہا ہے تو اسے اچھا لگے اور اگر زیادہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیرگرپس اگر زیادہ بڑے ہوں مطلب ابھی تو جیسے پانچ لائنز کے اگر جیسے ساتھ آٹ لائنز کے ہوتے ہیں تو اسے آپ بریک کر سکتے ہیں دو پراغراس میں جیسے یہاں پہ جس طرح میں یہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے اور یہاں پہ آکے آپ کریں یہ کہ کوشش یہ کریں کہ جب ڈسکرپشن لکھ لیں تو اس کے بعد یہاں پہ آکے آپ امیجز وغیرہ ایڈ کریں جو بھی آپ کی پروڈٹ کے امیجز ہیں جیسے اگر یہ ایک امیج ہے تو میں اسے اس امیج کو یہاں پہ ایڈ کر دوں گا آکے شو بی فائی کے اندر اب یہ اس طرح اس ایک امیج ہو گئی پھر میں دیکھوں گا کہ میں اور کونسی کہیں پہ امیجز ڈال سکتا ہوں تو میں اسے وہاں پہ ڈال دوں گا تو میں یہاں پہ آکے امیج اپنی دوسری اگر کوئی مجھے نظر آتی ہے تو میں وہ بھی ڈال سکتا ہوں یہاں پہ آکے تو یہ اب آپ سمجھیں کہ یہ پروڈٹ پیج میرا اب ریڈی ہو چکا ہے اب میں اسے کر دوں گا اب اگر آپ کی جو بھی پرائس رکھنا چاہے جیسے اگر میں یہاں پہ تین ہزار پی رکھ رہا ہوں اور میں نے ڈسکاؤنٹ دیا ہزار روپے کا تو میں نے فور تھاؤزنڈ کی یہاں پہ پرائس رکھ دی اور یہاں میں آکے کر دوں گا اب سیف اب یہ پروڈٹ ریڈی ہو گیا اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چائر جی بی ٹی نے یہ ڈسکرپشن مجھے لکھ کے دے دی ہے اب یہ کافی زیادہ اچھی ڈسکرپشن ہے اور بلکل پروڈٹ کے مطابق ہے اب سمٹائمز اس میں پروڈلم یہ آتی چائر جی بی ٹی میں اب جیسے اگر یہ جتنا زیادہ جو آپ سمجھ لیں کہ جتنا کوئی فیمس پروڈٹ ہوگا یا جتنا ویل نون پروڈٹ ہوگا یا گوگل میں اس کی سرچیز بغیرہ ہیں تو اس کا آپ کو چائر جی بی ٹی کانٹینٹ کافی اچھا دے دے گا لیکن اب اگر مثال کے طور پہ اب آپ سمجھیں کہ جیسے آپ نے آپ کا کوئی پروڈٹ ہے جس میں چائر جی بی ٹی آپ کو آؤٹپوٹ دے ہی نہیں رہے تو آپ کیا کریں گے اس کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے اب یہ ہے تو میں سے کر یہ سکتا ہوں کہ آپ اپنا پروڈٹ کا اب یہاں ڈالیں گے اس کے بعد اب میں یہاں پہ لکھوں گا کہ جو بھی آپ کا پروڈٹ رہے ٹھیک ہے اب اگر مثال کے طور پہ اگر میرا پروڈٹ میں اگر یہاں پہ کوئی پروڈٹ کر رہا ہوں آپ سمجھ لیں کہ کیٹ ٹوئی صحیح ہے اب مجھے چائر جی بی ٹی کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ پروڈٹ ہے کس بارے میں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو پرومٹ آپ نے پہلے دیا ہے اس سے اگر آپ کے پاس ڈسکرپشن صحیح نہیں آ رہی ہے تو آپ کریں یہ کہ یہاں پہ آکے صرف ایک آپ اپنے پروڈٹ کے بارے میں تھوڑا سا پتا دے گے this product is a toy that is specifically designed for cats to make their lives much easier it is a toy that is soft and chewable تو آپ اس طریقے سے ڈسکرپشن میں اپنی چیٹ جی پی ٹی کے دے سکتے ہیں جیسے میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ cat toy یہ صرف cats کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ ان کی زندگیاں اور بہتر ہو سکیں اور یہ ایک toy جو بہتا تھا soft ہے اور chewable مطلب اسے cats جو ہیں وہ موہ میں سے چبا سکتی ہیں تو اگر آپ کے پاس جو initial prompt پینل لکھا تھا اگر اس کے بعد آپ کے پاس description صحیح نہیں آرہی تو آپ اس طریقے سے ایک دو لائن جس میں add کر سکتے ہیں اپنے product کے بارے میں بتا کے تو chat gpt آپ کو اس کے حساب سے content دے دے گا لیکن جو میرا first prompt تھا یہ والا یہ اب بھی فیلال میرے لئے تو ٹھیک ہے تو میں اسے use کر سکتا ہوں تو آپ اس میں aliexpress سے اگر آپ products اٹھا رہے ہیں drop shipping کے لئے تو یہاں سے آگیا جب آپ کوپی کرلیں گے shopify میں تو آپ کے سے یہ چیک کر لیجئے گا کہ جو chat gpt نے content دیا ہے اس کے اندر کوئی زیادہ کوئی ایسی incorrect information تو نہیں دی دی کیونکہ sometimes ہوتا یہ کہ chat gpt filter out نہیں کر سکتا information کیونکہ اب ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے اور بھی 10-15 products ہوں cloud led light لیکن اب یہ description دی ہے بلکل match کر رہی اس والے product سے آکے aliexpress کے تو آپ یہاں پہ آکے دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی اس کی specifications ہوں وہ اس سے match کر رہی نہیں کر سکتی ہے اس کے علاوہ آپ خود اگر product specifications یہاں سے copy کر سکتے ہیں اور اپنے shopify کے page میں جا کے نیچے اسے paste کر سکتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا سمجھ لیں کہ description page ہوگا بہتر ہوگا اور یہ سارے pages اس لیے ہوتے ہیں اگر آپ chat gpt سے اٹھائیں گے تو ایک تو آپ کا time بچے گا آپ content لکھنے کی زیادہ need نہیں ہوگی اور آپ description کا landing page وہ کافی زیادہ بہتر ہوگا تو آپ یہ try کر سکتے ہیں chat gpt میں again میں یہ prompt description میں ڈال دوں گا تو آپ وہاں سے copy کر سکتے ہیں اور اسے اپنے product description کے لیے آکے آرام سے easily آپ use کر سکتے ہیں تاکہ جب آپ کوئی product ڈالتے ہیں shopify پہ تو آپ content یہاں سے copy کر لیں ایک اور چیز میں remind کر دوں کہ یہ content جو ہوگا یہ اے 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 ایزی لی detect کر لیں گے تو یہ آپ کا original content پہلے بھی کہا ہے کہ میں اے detect نہیں کرتا کیونکہ میری جو ابھی اس میں سمجھلے case studies تھی وہ ساری یہ ہی ہیں کہ اگر آپ chat gpt کا content اٹھاتے ہیں اور اگر اے detect بھی کر لیتا ہے تو گوگل اس index کرے گا کیونکہ گوگل نے کوئی فرق نہیں پڑتا as long as آپ ہمیشہ اس طریقے سے بنائیں کہ پیرگرافز ڈالیں بلیٹ پوئنٹ ڈالیں امیجز ڈالیں اس کے بعد جو بھی آپ اگر شپنگ دس دن کیے دو دن کی تو آپ وہ نیچے اور بھی سے ڈال سکتے ہیں تو یہ آپ کو مل جائے گا پرومٹ اسے آپ ڈسکرپشن سے تو ぃ آئ blocks ٹھ �idades ڈالیں آپ est ڈالیں ڈالیں